موسیقی آج ہم 22 قدم کے اپیسوڈ 11 پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اب کہانی میں لیزا کا پاپ لیزا کو کہتا ہے کہ فری کی ٹیم جوائن کر لو جب تم فری کی ٹیم میں جگہ بنا لوگی اور فری کے ساتھ کھیلنے سے مشہور ہو جاؤ گی تو ٹیم پر قبضہ کر لینا اور پھر فری کو ٹیم سے نکال دینا اس طرح اس کے ٹیم سے نکلنے کی وجہ سے نہ صرف اس کا کرکٹنگ کریے ختم ہو جائے گا بلکہ وہ تمہارے اور جنید کے درمیان سے بھی نکل جائے گی لیزا اپنے باپ کی یہ بات مان لیتی ہے اور پھر فری کو فون کرتے بتاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ٹیم بنانا چاہتی ہے ایک سین میں فری کرکٹ ڈراؤن پہنچتی ہے تو وہاں جنید بھی موجود ہوتا ہے جنید فری سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو فری کہتی ہے آپ کیا کیا کر رہے ہیں جنید بتاتا ہے مجھے تو لیزا نے بلایا ہے فری جواب دیتی ہے مجھے بھی لیزا نے بلایا ہے مجھے کہہ رہی تھی ٹیم بنانا چاہتی ہوں جنید کہتا ہے کہا تو مجھے بھی یہی ہے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے پھر لیزا وہاں پہنچتی ہے اگلے سین میں فری جنید اور لیزا ریسٹران میں موجود ہیں وہاں لیزا جنید کو بتاتی ہے کہ میں اور فری ایک ٹیم بنا رہی ہیں یہ سن کر جنید بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے تم دونوں ایک ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی ہو پھر انہیں بتاتا ہے دیکھو ایک ریجنل ٹورنمنٹ ہونے والا ہے میں اپنی کپیسٹی میں جتنی تم لوگوں کی ہلک کر سکا تو کروں گا اب وہاں ٹورنمنٹ میں لڑکوں کی ٹیمیں ہوں گی اور اگر تم لوگ پارٹسپیٹ کرو گے تو تم لوگوں کی واحد وہاں لڑکیوں کی ٹیم ہوگی اب تم لوگوں کو جیتنے کا پریشر بھی نہیں ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں تم لوگ وہاں دیسنٹ پرفارمنس دو تاکہ تم لوگ وہاں نوٹس ہو سکو ہو سکتا ہے وہاں ایسے کسی انسان سے نوٹس ہو جاؤ جس کا تعلق قومی ٹیم سے ہو میرے پاس تو یہی بیسٹ پلان ہے تم لوگوں کے لیے فری اور لیزا کو یونیت کا یہ پلان بہت پسند آتا ہے پھر لیزا فری سے کہتی میرے پاس کچھ پلیئرز ہیں تم کسی پلیئر کو چانتی ہو فری جواب دیتی ہے میں جانتی تو ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں مینجر کے پاس جانا ہوگا کیونکہ پلیئرز کے ایڈریسز اسی کے پاس ہیں لیزا پوچھتی ہے اب یہ مینجر کون ہے فری جواب دیتی ہے مینجر کریانہ ہے اگلے سین میں فری کریانہ سے کہتی ہے جتنے بھی تمہارے پاس پلیئرز کے ایڈریسز ہیں ہمیں ان کے پاس لے جاؤ میں انہیں اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتی ہوں کریانہ کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹیم کی میں مینجر ہوں گی سب سے پہلے یہ حلیمہ اور حاجہ کے پاس جاتی ہیں یہ دونوں بہنیں ٹیم جوائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں پھر کریانہ منیاب کے پاس لے کر جاتی ہے اور وہ بھی ٹیم جوائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر لیزا بتاتی ہے کہ وہ تین پلیئرز کو جانتی ہے پھر وہ پلیئرز کے پاس جاتی ہیں اور وہ بھی ٹیم جوائن کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اب ان کے ٹوٹل پلیئرز آٹھ ہو جاتے ہیں فری کریانہ سے پوچھتی ہے کہ اب کوئی پلئیر یاد ہے پھر کریانہ فری سے کہتی ہے تمہیں وہ پٹھانی یاد ہے جسے اس کا ہزبنڈ لے کر آیا تھا فری کہتی ہے ہاں اس کا نام زرورین ہے پھر سب اس کے گھر جاتی ہیں زرورین ٹیم نہیں جوئن کرنا چاہتی لیکن پھر اس کا خوان اسے کہتا ہے دیکھو بہت اچھا موقع ہے ٹیم جوئن کر لو پھر زرورین اپنے خوان کی بات مان کر ٹیم جوئن کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے پھر وہ سیمی کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتی ہیں اب ان کو ٹیم مکمل کرنے کے لئے ایک پلئیر کی ضرورت پڑتی ہے اگلے سین میں فری اپنی بہن امبر کو ٹیم میں شامل ہونے کے لئے کہتی ہے لیکن امبر ٹیم میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور پھر سو جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ سے پھر ملیں گے